ہیلوو ایوریوان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ ساتھ وہ اسے ایسے ہر پوائنٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کی بچپن کی میموریز جڑی ہوئی تھی تاکہ شاید شاید کو کچھ یاد آ جائے اور اس کی لائف کی بیچینی کم ہو سکے لیکن اندر جوان کو ابھی بھی جن پر غصہ تھا اور اس کی ابھی بھی ٹھیک تھا کشامت آئی ہوئی تھی کیونکہ وہ کھیل ہی کھیل میں اس کی جان لینے پر دلی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جن جوان کے سامنے آتا ہے اور ایک بہت ہی کیوٹ طریقے سے اسے سوری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فیلنگ سچی تھی مانا کہ میرا انداز غلط تھا فائنلی یہ دونوں بھی گل فرنڈ بوائی فرنڈ بن چکے ہیں اتنے میں وہاں پر فائر ورک سٹارٹ ہو جاتے ہیں شیاؤ کا بہت من کرتا ہے کہ وہ چو شایر کو اپنے دل کی حقیقت بتا دے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے لف کا بیسٹ ایکسپریشن یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لور کے ساتھ کھڑے رہو اس کے بعد نیکس ڈی چو شایر دوبارہ سے سائیکیٹریسٹ کے پاس جاتی ہے وہ اس کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہاری پچھلی یادیں جڑی ہوئی ہیں جو تمہارے سب سے کلوز تھے ان کے ساتھ ٹائم بتانے کی کوشش کرو اب شایر سوچتی ہے کہ میرے ممی ڈیڈی سے تمہیں مل نہیں سکتی تو میرے ایک ایکس بوائفرن ہے وے کیا میں اسے مل سکتا وہی میرا کلوزیسٹ پرسن تھا اب سائیکیٹریسٹ کو یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے لیکن شایر کو دکھاتے اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی سیٹ سے بندر کی طرح چھلنے لگتا ہے کہ میشہ ایکسز بہت برے ہوتے ہیں ان سے بری یادیں جڑی ہوتی ہیں لیکن اب شایر نے فیصلہ کیا تھا تو اسے کون روک سکتا تو اب وہ وے کے آفیس میں اسے ملنے کے لیے جاتی ہے اور اسی ٹائم پر شیاؤ بھی اسی بلڈنگ کے باہر کھڑا اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے انہیں آس پاس رہنا تھا کیونکہ ان کے پاس آج کل بریسلٹ نہیں تھا وہاں پر وے کو یہی بات پتا چلتی ہے کہ سائیکیٹریسٹ نے اسے کہا ہے کہ اگر تم اپنی پرانی یادیں چاہیے تو ان لوگوں کے ساتھ سمیں بتاؤ جو تمہارے سب سے کلوز تھے یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اسے بہت غصہ تھا کہ آخر یہ اپنی پرانی یادیں کیوں یاد کرنا چاہتی ہے اور بس یہی سوچ سوچ کے اس کا سرچکرانے لگتا ہے کہ تم میری لائف میں دوبارہ سے آئی ہو تو بس خاموشی سے میرے ساتھ ہی رو پاسٹ میں کیا رکا ہے جو تم نے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد شیاؤ شایہ کو اپنے ساتھ آفس میں بھی لے کر جاتا ہے کیونکہ رسٹ بینڈ تو ان کے پاس تھا نہیں تو ان کو اکٹھے رہنا تھا آج اتنے دنوں بعد اسے آفس میں آئے ہوئے دیکھتے ہیں تو شیاؤ کے سارے کولیگز جو کہ اس کے فین بن چکے تھے کزن کزن کہتے ہوئے اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لئے بہت ساری گفٹ بھی لے کر رکھے ہوئے تھے یہاں پر شایہ کو کافی سپیشل فیل ہوتا ہے جب شیاؤ اپنے کام میں بیزی ہوتا ہے تو وہیں پری اس کے سامنے بیٹھے وہ بڑے پیار سے اس کا ایک سکیچ بناتی رہتی ہیں اور اس کے بعد باقی کولیگز جب اسے ایک فوٹو بنانے کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو فریم سے ہٹا کر شیاؤ کو فوکس کرتی ہے اور جوری چھپے اس کی ایک پیاری سی فوٹو بنا لیتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اب نیکس ڈے وے نے شایہ کو ملنے کے لیے بلایا تھا شیاؤ بھی افکورس ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن وے کے کہنے پر وہ تھوڑا دور پیڑ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے ان کا ویٹ کرنے کے لیے کیونکہ وے نے اس سے اکیلے میں کچھ بات نہیں کرنی تھی یہاں پر وے سب سے پہلے تو اسے ایک فوٹو آل بم دکھاتا ہے جو کہ شایہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پریپیر کیا تھا جب ان کی شادی قریب آنے والی تھی شایہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے وے ہمیشہ اسے یہی بتاتا تھا کہ تم ہماری شادی کو لے کر کتنا ایکسائٹیڈ تھی اور تم مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی تم میری دیوان ہی ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنی ویڈنگ رنگز بھی دکھاتا ہے کہ ہم دونوں نے مل کر سیلیکٹ کی تھی اور پتہ ہے تم سے انتظار بھی نہیں ہو رہا تھا تمہارا من کرتا تھا کہ شاپ پر ہی مجھے وہ رنگ پہنا دو اور اس کے فوراں بعد وہ اسے پروپوز بھی کر دیتا ہے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رو اگر ہم دونوں ابھی شادی کر لیں تو ٹائم بائی ٹائم تمہیں ساری میموریز واپس آ جائیں گی بس تم ابھی مجھے رنگ پہنا دو اور ہم ایک نئی لائف کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن چوش آیا کو یہ بلکل ایکس اپٹ نہیں تھا وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر میں ابھی ایسا کروں گی تو یہ تمہارے سے بھی چیٹنگ ہوگی اور مجھ سے خود سے بھی کیونکہ مجھے ابھی تمہارے لئے کوئی فیلنگز نہیں ہیں میں مانتی ہوں کہ تم سچ کہتے ہوگے لیکن ابھی حالات بہت ڈیفرنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے رنگ واپس اور رنگ واپس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے وہ کیز بھی واپس کر دیتی ہے جو ان کے ویڈنگ ہاؤس کی لارس ٹائم وے نے اسے دی تھی اب وے کو بہت غصہ تھا اسے لگ رہا تھا کہ اس کی انسلٹ ہوئی ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یہ ریجیکشن برداشت کرنا چھوٹے لوگوں کے ہمت کی بات نہیں ہوتی تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ شایہ نے اپنے پیرنٹ سے یہ سب چھپایا ہوا ہے میں ان کو جاکر یہ سارا کچھ بتا دوں گا کہ وہ واپس آگئی ہے اسی طرح سے میرا بدلہ پھورا ہوگا ادھر چو شایہ کو بھی ونٹر کے تروں میسج آتا ہے کیئر سینٹر سے اب تمہارے ممی ڈیڈی ڈسچارج ہو گئے ہیں اور کل وہ ٹرین سے واپس پہنچ جائیں گے شایہ کافی پریشان ہو جاتی ہے یہ بات شایہ اسے شیئر کرتی ہے کہتی ہے کہ میرے پاس رسٹ بینڈ بھی نہیں میں کیسے ان سے ملوں گی اور ویسے بھی میرے پاس میمری ہی نہیں ہے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی وہ منٹلی پریپیر ہی نہیں تھی کہ ان سے مل سکتی وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اسے لگتا تھا کہ بینہ رسٹ بینڈ کے وہ گئی تو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہاں پر شایہ ایک پاس گزرتی ہوئی بائی سائیکل کی ٹکر سے شایہ کو بچا لیتا ہے وہ ہمیشہ سے اسے بہت اچھے سے پروٹیکٹ کیا کرتا تھا اور آج بھی وہ اتنا بے چین ہوتا ہے کہ فوراں سے پروفیسر چین کو کال کرتا ہے کہ کوئی تو سولوشن نکالیں اور پروفیسر چین اسے ایک بہت بڑا سا کاؤسٹیوم ڈیلیور کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک رسٹ بینڈ نہیں بنتا یہی پین کر گزارا کرو اب اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ شیاہ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی تو اسے آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ اسے میسکوٹ کے ڈریس کے اندر ڈال کر شاہ کو پہنا دیا جائے اب نیکسٹ مارننگ جب شاہ اٹھتی ہے تو شیاہ نے اس کے لیے ایک سولوشن ڈھونڈ کر رکھا ہوا تھا وہ اس کو بھی میسکوٹ ڈریس پہنا دیتا ہے اور اپنے ساتھ اس کے ممی ڈیڈی کو لینے ٹرین سٹیشن چلا جاتا ہے شاہ اب بہت مشکل سے کار میں فٹ آئی تھی اب جب وے سٹیشن پر پہنچتا ہے تو وہ یہ سارا کچھ دیکھ لیتا ہے کہ اس سے پہلی شیاہ نے ایک میسکوٹ کے ساتھ انہیں ریسیو کر لیا ہے اسے صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میسکوٹ کون ہے اب راستے میں آنٹی انکل کو یہی لگتا تھا کہ یہ رڑکی شیاہ کی گرل فرنڈ ہوگی شیاہ یہاں پر کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو یہ صرف میری فرنڈ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایکشلی اس کا آج ایک کاؤسپلے ہے اور یہ اس لیے نہیں بول رہی کیونکہ یہ اپنے کریکٹر میں آنا چاہتی ہے بہت شاہ ہے اسے ڈر ہے کہ میری پرفارمس خراب نہ ہو جائے اب اس کے بعد وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو شاہ کا بہت مند کا رہا تھا اپنی ممی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو تو وہ بھی دائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پر شیاہ اس کی ہیلپ کرتا ہے کھانا کھانے میں یہاں پر ممی دیڈی اپنی بیٹی چو شاہ کو یاد کرتے ہوئے بہت رونے لگتے ہیں شاہ یہ دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جب وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اسی ٹائم پر وے بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور آتی جب وہ ان دونوں کو وہاں پر دیکھتا ہے تو ان سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے کچھ چھپا رہی ہے وہ واپس آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ شاہ کے فیس سے کور ہٹا دیتا ہے اب شاہ تو وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اسے لگا تھا کہ وہ اپنے امی دیڈی کو ہام پہنچائے گی وہ جاتی ہے اور بس گاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ میں ابھی آپ لوگوں سے نہیں مل سکتی ادھر شیاہ کو وے کی بتتمیزی پر بہت غصہ آیا ہوا تھا وہ اسے بہت ساری باتیں سنانے کے بعد ایک پنچ بھی لگا دیتا ہے I think وہ یہی ڈیزرف کرتا تھا اب شاہ و ممی ڈیڈی کو سمجھاتا ہے کہ ایک سے اس کی میموری لاؤس ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے سائیکولوجیکل ایشیوز ہیں کہ وہ آپ کے سامنے نہیں آسکتی جیسے ہی وہ ریڈی ہوگی وہ ضرور آپ سے ملنے آئے گی اور تب تک آپ چنتا نہ کریں میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا اب اس کی ممی جاتے جاتے شاہ کو حق کرتی ہیں اور صرف اتنا ہی کہتی ہیں کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے یہ ٹائم بھی گزر جائے گا ادھر وے کو ایک میسیج ملتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ چین جوے کو کچھ لوگ ایک کلب میں تنگ کر رہے ہیں جو کہ اس کے کلائنٹس پہ تھے اور وہ ان کو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی اب چین جوے جب یہاں پر پریشان بیٹی ہوتی ہے تو اچانک سے اس کی ریسکیو کرنے کے لیے ایک ہیرو بن کر وے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو سائٹ پر ہٹا کر اس کی جگہ خود ہی ڈرنک کرنے لگتا ہے آج اس نے بہت زیادہ ڈرنک کر لیا تھا افکورس اس کا موڈ بھی خراب تھا واپس جاتے ہوئے چین جوے سے کہتی ہے کہ لگتا ہے میں نے تمہارے دل کی گھنٹیاں بجا دی ہیں تب ہی تو تم مجھے بچانے کے لیے وہاں پہنچے تھے لیکن وے صاف انکار کر دیتا ہے کیسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ڈرنک ہو کر اسے کس بھی کر لیتا ہے وے کی تو بہت عجیب ہی حرکتیں تھیں ایک طرف وہ شاہا کو بھی چاہتا تھا اور دوسری طرف چین جوے کو بھی اب وہ چین جوے سے دور ہوتا لیکن اسے یہ ایکسپٹ نہیں تھا وہ خود ہی اسے کھینچ کر اپنے پاس کر لیتی ہے اب نیکس ڈے دکھاتے ہیں کہ چو شاہا کا بریسلٹ اس کے پاس واپس آ گیا تھا اب وہ فائنلی کہیں بھی جا سکتی تھی اور کچھ بھی کر سکتی تھی اسے شاہو کے ساتھ آفیس جانے کی ضرورت نہیں تھی ان کا سورس ڈیٹا پڑھا ہوا تھا یہاں سے وہ ایک کارڈ کے درو اینٹری کرتا ہے اور پھر بہت ہی کانفیڈینشیل ڈیٹا کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ کرنے لگتا ہے اسے ٹائم پر گھر پر چوش آیا اپنی ساری لائف پر گھور کر رہی تھی جو جو اسے پتا تھا وہ شاہو کے رو بو تیورنگ کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کرتی ہے تیورنگ بہت ہی سمارٹ رو بو تھا جب وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اس ریسٹوران پر اس کے ساتھ جانے کا سپنا دیکھتی تھی کالج کے دنوں میں تو تیورنگ فوراں سے اسے انفرمیشن ایرر دینے لگتا ہے کیونکہ ایکشلی وہ ریسٹوران 2012 میں کھلا تھا جبکہ اس ٹائم پر تو شاہو میسنگ ہو گئی تھی اور اس کی گریجویشن بھی کب کی ختم تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا شاہو حیران ہوتی ہے کہ وہ ایسا جھوٹ کیوں بولے گا اور وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس نے اسے بہت سارے راز بھی رکھے ہوئے ہوں گے ادھر ہمیں وہ کو دکھاتے ہیں وہ فیزیکلی تو چینج یوے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کبھی بھی منٹلی اسے ایکسپٹ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ایموشنلی اس سے ٹیش تھا اگر اس کے دل اور دماغ پر کوئی سوار تھی تو وہ صرف اور صرف چوش آیا ہی تھی یہاں پر ایک دفعہ چینج یوے اس کا فون آ کر چیک کرنے لگتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ بھی شک ہم دونوں انٹی میٹ ریلیشن میں ہیں لیکن میں تمہیں باؤنڈریز کروس کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گا اور یہی اوقات تھی چینج ہوئی کی اس سے زیادہ وہ کی زندگی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اب نیکس دے آفیس میں سب کی چیکنگ کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو ان کا فون رکھنے کو کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ایک علام آ رہا تھا کہ کسی نے ان کے اس سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو شک تھا کہ یہ آفیس میں سے کوئی ہوگا اب مینیجر شیعہو کو سائٹ پر لے جا کر اس سے انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کیا تو میرے کارٹ پر گئے تھے تو مجھے ہی پھسا ہوگے لیکن شیعہو پہلے تو اسے کافی زیادہ ڈراتا ہے اور اس کے بعد سچ بتا دیتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک فالس علام تھا اور یہ میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ ان کی توجہ کو کہیں اور ڈسٹریکٹ کر سکوں اور اس کے بعد میں اپنا اصل نشانہ لوں اندھر وے کے آفیس میں آج وہی ریسرچر وانگ آتا ہے جو کہ بیٹ گائے تھا اور وہ وے کو چلا چلا کر کہتا ہے کہ مجھ سے ملو کیونکہ میں نے تمہیں چوش آیا کا سب سے بڑا سیکرٹ بتانا ہے اب یہ سننے کے بعد وے کیسے رکھ سکتا تھا اور ساتھی ساتھ یہ سارا کچھ چین یوے نے بھی سن لیا تھا وہ اس ریسرچر کی انویسٹگیشن کرنے کو بولتی ہے اور پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ ریسرچر وے کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے شایعہ صرف ٹونٹی ٹو یئرز کی ہے اس نے ٹائم ٹرائول کیا ہے وہ اسے سائنٹیفک لینگویج میں ایک ایک حقیقت سمجھا دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس کا رسٹ بینٹ ہٹا کر دیکھنا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس طرح سے اب وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سوپر مون کی رات اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ایک گریویٹیشنل وےو کے ساتھ ٹونٹی ٹونٹی ون میں پہنچ گئی ریسرچر وانگ اپنا کارڈ بھی اسے دکھاتا ہے اور ان دی اینڈ یہی کہتا ہے کہ مجھے تم سے یہی ہی ہیلپ چاہیے کہ میں چوشارہ پر ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے تم میری ریسرچ کی فنڈنگ بھی کروگے اور یہی قیمت ہے جو اس راز کے بدلے میں تم سے مانگ رہا ہوں ادھر چوشارہ کو ایک دفعہ ایک اور میموری آتی ہے اور وہ یہی کلک کری تھی کہ ایک دن وے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا اور اس نے لڑ بھی رہا تھا اسے کچھ چاہیے تھا جو کہ شارہ نے چھپا دیا تھا اور اس دن وہی ڈیٹ تھی 18 نومبر جس دن وہ مسنگ ہوئی تھی اور یہ یاد کرتے ہی اسے ایک اور بات کلک کرتی ہے کہ وے نے اسے ایک اور بھی بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے تو اسے یہ بولا تھا کہ میں کام میں بیزی رہتا تھا اس دن میری تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی اور ہم نے ڈینر کے بعد ملنے کا پلان کیا تھا لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا اس کی میموریز میں آیا تھا کہ وہ اس سے لڑنے کے لئے اس دن وہاں اس کے گھر پہنچا ہوا ہے اب وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور یہی بات شیاؤ کو میسج کرتی ہے اور شیاؤ کو میسج کرتی ہے کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی ہوں لیکن افکورس شیاؤ کا فون تو اس کی کمپنی والوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ادھر وے الگ پریشان بیٹا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کسی دن شائع کو اس کی میموریز آ گئی تو کیا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ پارٹ ختم ہوتا ہے تھانکیو فر وچنگ سٹے کنیکٹڈ بائی بائی